ہیلو فرینڈ اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل اتائین پورمیشن ٹی وی دوستو دنیا بر میں کئی آرٹسٹ اپنی بہترین آرٹ دنیا کو دکھانے کیلئے ایسی سٹیچو بنا کر کڑے رکھ کر دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر بھی انسان یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسی کسی انسان نے بنایا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا بر کی کچھ ایسی بہترین اسٹیچو دکھانے والے ہیں جیسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سبسکرائب کرے اتائین پورمیشن ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے انہیں ان پورمیشن ویڈیوز دیکھنے کیلئے نمبر ون لندن بوسٹر دوستو آپ نے انسانوں کو کئی دپوردش کرنا تو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی بس کو اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہوگا نہیں نا تو چلیے میں دکھا دیتا ہوں اصل میں یہ لندن میں بنائے گیا ایک آرٹ ہے اسے ورلڈ پیمس آرٹسٹ ڈیوڈ سنی نے ڈیزائن کیا تھا اسے سال دوزار بارہ میں کمپلیٹ ہوا یہ اولمپک کیلئے بنائے کیا تھا لیکن ابھی لوگوں کے لئے ایک آجوبہ بنائے گیا ہے جو پاورپل ہائیڈرولک کی مدد سے اوپر نیچے ہی رہتا ہے نمبر ٹو جائنٹ بیبی دوستو اس ساتھ مہینے کی بچے کے سالس اسٹیچو کو سنگاپور کی ایک گارڈن میں بنائے گیا ہے یہ ایک بہت ہی عجیب اسٹیچو ہے اس بچے کو ہر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کا ہی کچھ وزن ہی نہ ہو اس عجیب اسٹیچو کو اسٹیل سے بنائے گیا ہے اگر اس کی وزن کی بات کرے تو اس کی وزن سات ٹن کا ہے اس کی بوجود آج کا مارڈرن انجینئرنگ نے اس کا ناممکن سی چیز کو ممکن کر کی دکھایا ہے دوستو اس انوکی اسٹیچو کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے تو دوستو اس ویڈو کو ایک بار لائک کریں دوستو ایٹونی ایک بہت ہی یونیک اور انگریڈیبل آرٹسٹ ہے ان کا یہ آرٹ ورک پچیس پٹ لمبے ہوتے ہیں اور ان کا یہ ڈیزائن کسی کا منمو لیتا ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہوا کی وجہ سے موو کرتے ہوئی الگ الگ ڈیزائن بنا دیتے ہیں یہ آرٹ پوری دنیا میں بہت ہی کم لوگ کر پاتے ہیں دوستو ٹکانانا میں ایک آرٹسٹ دنیا بر میں اپنے بنائے گئی آرٹ کی وجہ سے پیمز ہے ایک سر انسانوں پر اسٹیچو بنا دیتا ہے وہ بھی بالکل ریال لائپ کنسپ والی اسٹیچو جنہیں دے کر آپ یقین نہیں کر پاؤگی ٹکانانا میں ارٹسٹ اپنے آرٹ کو ہمیشہ سے طالعب یا کاٹیو جیسی جگہوں پر بناتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جنہیں پوٹو کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی آج تک سب سے بہدرین آرٹ ہے ان میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ طالعب اس لڑکی کی گیلی بالوں سے بر گیا ہے دوستو اس دنیا کی سب سے بڑی اسٹیچو کونسی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا نمبر پائپ دی پلوٹنگ ٹیپ دوستو اس ہوا میں بنائے والی یہ پلوٹنگ ٹیپ دنیا کی کچھ عجیب چیزوں میں سے ایک ہے پہلی بار اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے اور یقین نہیں کر پاتا اسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کہ پانی کا نل ہوا میں ہی لگا ہو لیکن آپ کو بتا دوں کہ اسا نل بنانے کیلئے ایک ٹرانسپیرٹ پائپ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ نل اسے ٹرانسپیرٹ پائپ کی مدد سے کڑی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجید ایسی ان پارمیوٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں